مس مالا سعادت حسن منٹو گانے لکھنے والا عظیم گوبن پوری جب اے بی سی پروڈکشنز میں ملازم ہوا تو اس نے فوراں اپنے دوست میوزک ڈیریکٹر بھٹساوے کے مطالق سوچا جو مراتھا تھا اور عظیم کے ساتھ کئی فلموں میں کام کر چکا تھا عظیم اس کی اہلیتوں کو جانتا تھا اسٹنٹ فلموں میں آدمی اپنے جوہر کیا دکھا سکتا ہے بیچارہ گمنامی کے گوشے میں پڑا تھا عظیم نے چنانچہ اپنے سیٹھ سے بات کی اور کچھ اس انداز میں کی کہ اس نے بھٹساوے کو بلایا اور اس کے ساتھ ایک فلم کا کانٹریکٹ تین ہزار روپوں میں کر لیا کانٹریکٹ پر دستخط کرتے ہی اسے پانچ سو روپے ملے جو اس نے اپنے قرض خواہوں کو ادا کر دیے عظیم گوبن پوری کا وہ بڑا شکر گزار تھا چاہتا تھا کہ اس کی کوئی خدمت کرے مگر اس نے سوچا آدمی بہت شریف ہے اور بے غرض کوئی بات نہیں آئندہ مہینے سہی کیونکہ ہر ماہ اسے پانچ سو روپے کانٹریکٹ کی روح سے ملنے تھے اس نے عظیم سے کچھ نہ کہا دونوں اپنے اپنے کام میں مشغول تھے عظیم نے دس گانے لکھے جن میں سے سیٹھ نے چار پسند کیے بھٹساوے نے موسیقی کے لحاظ سے صرف دو اس نے عظیم کے اشتراک سے دھنے تیار کی جو بہت پسند کی گئیں پندرہ بیس روز تک ریلسلیں ہوتی رہیں فلم کا پہلا گانا کورس تھا اس کے لئے کم از کم دس گوئیہ لڑکیاں درکار تھیں پروڈکشن مینجر سے کہا گیا مگر جب وہ انتظام نہ کر سکا تو بھٹساوے نے مسمالا کو بلائیا جس کی آواز اچھی تھی اس کے علاوہ وہ پانچھے اور لڑکیوں کو جانتی تھی جو سر میں گالیتی تھی مسمالا کھانڈکر جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے کہ کولا پور کی مراتا تھی دوسروں کے مقابلے میں اس کا اردو کا تلفز زیادہ صاف تھا اس کو یہ زبان بولنے کا شوق تھا عمر کی زیادہ بڑی نہیں تھی لیکن اس کے چہرے کا ہر خد و خال اپنی جگہ پر پختا باتیں بھی اسی انداز میں کرتی کہ معلوم ہوتا اچھی خاصی عمر کی ہے زندگی کے اتار چڑھاؤ سے باخبر ہے سٹوڈیو کے ہر کارکن کو بھائی جان کہتی اور ہر آنے والے سے بہت جلد گھل مل جاتی تھی اس کو جب بھٹساوے نے بلایا تو وہ بہت خوش ہوئی اس کے ذمہ یہ کام سپرد کیا گیا کہ وہ فوراں کورس کے لیے دس گانے والی لڑکیاں مہیا کر دے وہ دوسرے روز ہی بارہ لڑکیاں لے آئی بھٹساوے نے ان کا ٹیسٹ لیا سات کام کی نکلیں باقی رخصت کر دی گئیں اس نے سوچا کہ چلو ٹھیک ہے ساتھ ہی کافی ہے جگتاپ ساؤنڈ ریکارڈس سے مشورہ کیا اس نے کہا کہ میں سب ٹھیک کر لوں گا ایسی ریکارڈنگ کروں گا کہ لوگوں کو ایسا معلوم ہوگا بیس لڑکیاں گا رہی ہیں جگتاپ اپنے فن کو سمجھتا تھا چنانچہ اس نے ریکارڈنگ کے لیے ساؤنڈ پروف کمرے کے بجائے سازندوں اور گانے والیوں کو ایک ایسے کمرے میں بٹھایا جس کی دیواریں سخت تھیں جن پر ایسا کوئی غلاف چڑھا ہوا نہیں تھا کہ آواز دب جائے فلم بے وفا کا مہورت اسی کورس سے ہوا سیکڑوں آدمی آئے ان میں بڑے بڑے فلمی سیٹ اور ڈسٹریبیوٹرز تھے اے بی سی پروڈکشنز کے مالک نے بڑا احتمام کیا ہوا تھا پہلے گانے کی دو چار ریلسلیں ہوئیں مس مالا کھانڈکر نے بھٹساوے کے ساتھ پورا تعبون کیا ساتھ لڑکیوں کو فردن فردن آگاہ کیا کہ خبردار رہیں اور کوئی مسئلہ پیدا نہ ہونے دیں بھٹساوے پہلی ہی ریلسل سے مطمئن تھا لیکن اس نے مزید اتمنان کی خاطر چند اور ریلسلیں کرائیں اس کے بعد جگتاب سے کہا کہ وہ اپنا اتمنان کر لے اس نے جب ساؤنٹ ٹریک میں یہ کورس پہلی مرتبہ ہیڈ فون لگا کر سنا تو اس نے خوش ہو کر بہت اونچا ہو کے کہہ دیا ہر ساز اور ہر آواز اپنے صحیح مقام پر تھی مہمانوں کے لئے مائکرو فون کا انتظام کر دیا گیا تھا ریکارڈنگ شروع ہوئی تو اسے آن کر دیا گیا بھٹساوے کی آواز بھوپو سے نکلی سانگ نمبر ون ٹیک فرسٹ ریڈی ون ٹو اور کورس شروع ہو گیا بہت اچھی کامپوزیشن تھی سات لڑکیوں میں سے کسی ایک نے بھی کہیں غلط سرنا لگایا مہمان بہت محضوز ہوئے سیٹ جو موسیقی کیا ہوتی ہے اس سے بھی قطن ناشنا تھا بہت خوش ہوا اس لئے کہ سارے مہمان اس کورس کی تعریف کر رہے تھے بھٹساوے نے سازندوں اور گانے والیوں کو شاباشیاں دی خاص طور پر اس نے مس مالا کا شکریہ ادا کیا جس نے اس کو اتنی جلدی گانے والیاں فراہم کر دیں اس کے بعد وہ جکتاب ساؤنڈ ریکارڈس سے گلے مل رہا تھا کہ اے بی سی پروڈکشنز کے مالک سیٹ رنچھوڑ داس کا آدمی آیا کہ وہ اسے بلا رہے ہیں عظیم گوبن پوری کو بھی دونوں بھاگے اسٹوڈیو کے اس سرے پر گئے جہاں محفل جمعی تھی سیٹ صاحب نے سب مہمانوں کے سامنے ایک سو روپے کا سبز نوٹ انعام کے طور پر پہلے بھٹساوے کو دیا پھر دوسرا عظیم گوبن پوری کو وہ مختصر سا باغیچہ جس میں مہمان بیٹھے تھے تالیوں کی آواز سے گونج اٹھا چلو آؤٹڈور چلیں عظیم اس کا مطلب نہ سمجھا آؤٹڈور کہاں بھٹساوے مسکرائیا مازے ملگے یعنی میرے لڑکے موش شوک یعنی موت شوک کرنے جائیں گے سو روپیہ تمہارے پاس ہے سو ہمارے پاس چلو عظیم سمجھ گیا لیکن وہ اس کے موش شوک سے ڈرتا تھا اس کی بیوی تھی دو چھوٹے چھوٹے بچے بھی اس نے کبھی عیاشی نہیں کی تھی مگر اس وقت وہ خوش تھا اس نے اپنے دل سے کہا چلو رے دیکھیں گے کیا ہوتا ہے بھٹساوے نے فوراں ٹیکسی منگوائی دونوں اس میں بیٹھے اور گرانٹ روڈ پہنچے عظیم نے پوچھا ہم کہاں جا رہے ہیں بھٹساوے وہ مسکرائیا اپنی موسی کے گھر اور جب وہ اپنی موسی کے گھر پہنچا تو وہ مسمالہ کھانڈیکر کا گھر تھا وہ ان دونوں سے بڑے تپاک کے ساتھ ملی انہیں اندر اپنے کمرے میں لے گئی ہوتل سے چائے منگوا کر پلائی بھٹساوے نے اس سے چائے پینے کے بعد کہا ہم موس شوک کے لئے نکلے ہیں تمہارے پاس تم ہمارا کوئی بندوبست کرو مالہ سمجھ گئی وہ بھٹساوے کی احسان مند تھی اس لئے اس نے فوراں مرٹھی زبان میں کہا جس کا یہ مطلب تھا کہ میں ہر خدمت کے لئے تیار ہوں دراصل بھٹساوے عظیم کو خوش کرنا چاہتا تھا اس لئے کہ اس نے اس کو ملازمت دلوائی تھی چنانچہ بھٹساوے نے مسمالہ سے کہا کہ وہ ایک لڑکی مہیا کر دے مسمالہ نے اپنا میک اپ جلدی جلدی ٹھیک کیا اور تیار ہو گئی سب ٹیکسی میں بیٹھے پہلے مسمالہ پلے بیک سنگر شانتہ کرنا کرن کے گھر گئی مگر وہ کسی اور کے ساتھ باہر جا چکی تھی پھر وہ انسویا کے ہاں گئی مگر وہ اس قابل نہیں تھی کہ ان کے ساتھ ایسی مہم پر جا سکے مسمالہ کو بہت افسوس تھا کہ اسے دو جگہ ناؤمیدی کا سامنا کرنا پڑا لیکن اس کو امید تھی کہ معاملہ ہو جائے گا چنانچہ ٹیکسی گول پیٹھا کی طرف چلی وہاں کرشنا تھی پندرہ سولہ برس کی گجراتی لڑکی بڑی نرم و نازک سر میں گاتی تھی مالہ اس کے گھر میں داخل ہوئی اور چند لمحات کے بعد اس کو ساتھ لیے باہر نکلی بھٹساوے کو اس نے ہاتھ جوڑ کے نمسکار کیا اور عظیم کو بھی مالہ نے ٹھیٹ دلالوں کے سے انداز میں عظیم کو آنکھ ماری اور گویا خاموش زبان میں اس سے کہا یہ آپ کے لیے ہے بھٹساوے نے اس پر نگاہوں ہی نگاہوں میں ساتھ کر دیا کرشنا عظیم گوبن پوری کے پاس بیٹھ گئی چونکہ اس کو مالہ نے سب کچھ بتا دیا تھا اس لیے وہ اس سے چہلے کرنے لگی عظیم لڑکیوں کا سا ہجاب محسوس کر رہا تھا بھٹساوے کو اس کی طبیعت کا علم تھا اس لیے اس نے ٹیکسی ایک بار کے سامنے ٹھہرائی صرف عظیم کو اپنے ساتھ اندر لے گیا نغمہ نگار نے صرف ایک دو مرتبہ پی تھی وہ بھی کاروباری سلسلے میں یہ بھی کاروباری سلسلہ تھا چنانچہ اس نے بھٹساوے کے اسرار پر دو پیک رمکے پیئے اور اس کو نشا ہو گیا بھٹساوے نے ایک بوتل خرید کے اپنے ساتھ رکھ لی اب وہ پھر ٹیکسی میں تھے عظیم کو اس بات کا قطن علم نہیں تھا کہ اس کا دوست بھٹساوے دو گلاس اور سوڈے کی بوتلیں بھی ساتھ لے آیا ہے عظیم کو بعد میں معلوم ہوا کہ بھٹساوے پلے بیک سنگر کرشنا کی ماں سے یہ کہہ آیا تھا کہ جو کورس دن میں لیا گیا تھا اس کے جتنے ٹیک تھے سب خراب نکلے ہیں اس لیے رات کو پھر ریکارڈنگ ہوگی اس کی ماں ویسے کرشنا کو باہر جانے کی اجازت کبھی نہ دیتی مگر جب بھٹساوے نے کہا کہ اسے اور روپے ملیں گے تو اس نے اپنی بیٹی سے کہا جلدی جاؤ اور فارغ ہو کر سیدھی یہاں ہو وہاں اسٹوڈیو میں نہ بیٹھی رہنا ٹیکسی ورلی پہنچی یعنی ساحل سمندر کے پاس یہ وہ جگہاں تھی جہاں عیش پرست کسی نہ کسی عورت کو بغل میں دبائے آیا کرتے ایک پہاڑی سی تھی معلوم نہیں مسنوعی یا قدرتی کافی وسیع و عریض سطح مرتفع قسم کی جگہ تھی اس میں لمبے فاصلوں پر بینچے رکھی ہوئی تھی جن پر صرف ایک ایک جوڑا بیٹھتا سب کے درمیان ان لکھا سمجھوتا تھا کہ وہ ایک دوسرے کے معاملے میں مخل نہ ہوں بھٹساوے نے جو کہ عظیم کی دعوت کرنا چاہتا تھا ورلی کی پہاڑی پر کرشنا کو اس کے سپرد کر دیا اور خود مالا کے ساتھ ٹہلتا ٹہلتا ایک جانب چلا گیا عظیم اور بھٹساوے میں دیر سو گس کا فاصلہ ہوگا عظیم جس نے غیر عورت کے درمیان ہزاروں میل کا فاصلہ محسوس کیا تھا جب کرشنا کو اپنے ساتھ لگے دیکھا تو اس کا ایمان متزلزل ہو گیا کرشنا ٹھیٹ مرہتھی لڑکی تھی ساملی سلونی بڑی مضبوط شدید طور پر جوان اور اس میں وہ تمام دعوتیں تھیں جو کسی کھل کھیلنے والی میں ہو سکتی ہیں عظیم چونکہ نشے میں تھا اس لیے وہ اپنی بیوی کو بھول گیا اور اس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ کرشنا کو تھوڑے عرصے کے لیے بیوی بنا لے اس کے دماغ میں مختلف شرارتیں پیدا ہو رہی تھیں کچھ رم کے باعث اور کچھ کرشنا کی قربت کی وجہ سے عام طور پر وہ بہت سنجیدہ رہتا تھا بڑا کمگو لیکن اس وقت اس نے کرشنا کے گدگدی کی اس کو کئی لطیفے اپنی ٹوٹی پھوٹی گجراتی میں سنائے پھر جانے اسے کیا خیال آیا کہ زور سے بھٹساوے کو آواز دی اور کہا پولیس آ رہی ہے پولیس آ رہی ہے بھٹساوے مالا کے ساتھ آیا عظیم کو موٹی سی گالی دی اور ہسنے لگا وہ سمجھ گیا تھا کہ عظیم نے اس سے مزاق کیا ہے لیکن اس نے سوچا بہتر یہی ہے کہ کسی ہوتل میں چلیں جہاں پولیس کا خطرہ نہ ہو چاروں اٹھ رہے تھے کہ پیلی پگڑی والا نمودار ہوا اس نے ٹھیٹ سپاہیانہ انداز میں پوچھا تم لوگ رات کے گیارہ بجے یہاں کیا کر رہا ہے معلوم نہیں دس بجے سے پیچھے یہاں بیٹھنا ٹھیک نہیں ہے قانون ہے عظیم نے سنتری سے کہا جناب اپن فلم کا آدمی ہے یہ چھوکری اس نے کرشنا کی طرف دیکھا یہ بھی فلم میں کام کرتی ہے ہم لوگ کسی برے خیال سے یہاں نہیں آئے یہاں پاس ہی جو اسٹوڈیو ہے اس میں کام کرتے ہیں تھک جاتے ہیں تو یہاں چلے آتے ہیں کہ تھوڑی سی تفریح ہو گئی بارہ بجے ہماری شوٹنگ پھر شروع ہونے والی ہے پیلی پگڑی والا مطمئن ہو گیا پھر وہ بھٹساوے سے مخاطب ہوا تم ادھر کیوں بیٹھا ہے بھٹساوے پہلے گھبرایا لیکن فوراں سنبھل کر اس نے مالا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور سندری سے کہا یہ ہمارا وائف ہے ہماری ٹیکسی نیچے کھڑی ہے تھوڑی سی اور گفتگو ہوئی اور چاروں کی خلاصی ہو گئی اس کے بعد انہوں نے ٹیکسی میں بیٹھ کر سوچا کہ کس ہوتل میں چلیں عظیم کو ایسے ہوتلوں کے بارے میں کوئی علم نہیں تھا جہاں آدمی چند گھنٹوں کے لیے کسی غیر عورت کے ساتھ خلوت اختیار کر سکے بھٹساوے نے بیکار اس سے مشورہ کیا چنانچہ اس کو فوراں ڈاک یارڈ کا سی ویو ہوتل یاد آیا اور اس نے ٹیکسی والے سے کہا کہ وہاں لے چلو سی ویو ہوتل میں بھٹساوے نے دو کمرے لیے ایک میں عظیم اور شانتہ چلے گئے دوسرے میں بھٹساوے اور مس مالا کھانڈے کر کرشنا بدستور مجسم دعوت تھی لیکن عظیم جس نے دو پیک اور پی لیے تھے فلسفی رنگ اختیار کر گیا تھا اس نے کرشنا کو غور سے دیکھا اور سوچا کہ اتنی کم عمر کی لڑکی نے گناہ کا یا بھیانک راستہ کیوں اختیار کیا خون کی کمی کے باوجود اس میں اتنی تپش کیوں ہے کب تک یہ نرم و نازک لڑکی جو گوشت نہیں کھاتی اپنا گوشت پوست بیشتی رہے گی عظیم کو اس پر بڑا طرس آیا چنانچہ اس نے وائز بن کر اس سے کہنا شروع کیا کرشنا معاصیت کی زندگی سے کنارہ کش ہو جاؤ خدا کے لیے اس راستے سے جس پر کہ تم گامزن ہو اپنے قدم ہٹا لو یہ تمہیں ایسے محیب غار میں لے جائے گا جہاں سے تم نکل نہیں سکو گی اسمت فروشی انسان کا بدترین فیل ہے یہ رات اپنی زندگی کی روشن رات سمجھو اس لیے کہ میں نے تمہیں نیکوبت سمجھا دیا ہے کرشنا نے اس کا جو مطلب سمجھا وہ یہ تھا کہ عظیم اس سے محبت کر رہا ہے چنانچہ وہ اس کے ساتھ چمٹ گئی اور عظیم اپنا گناہ و ثواب کا مسئلہ بھول گیا بعد میں وہ بڑا نادم ہوا کمرے سے باہر نکلا تو بھٹساوے برامدے میں ٹہل رہا تھا کچھ اس انداز سے جیسے اس کو بھڑوں کے پورے چھتے نے کٹ لیا ہے اور ڈنگ اس کے جسم میں خوبے ہوئے ہیں عظیم کو دیکھ کر وہ رک گیا مطمئن کرشنا کی طرف ایک نگاہ ڈالی اور پیچو تاپ کھا کر عظیم سے کہا وہ سالی چلی گئی عظیم جو اپنی ندامت میں ڈوبا تھا چونکا کون وہی مالا کیوں بھٹساوے کے لہجے میں آجیب و غریب احتجاش تھا ہم اس کو اتنا وقت چومتے رہے جب بولا کہ آؤ تو سالی کہنے لگی تم ہمارا بھائی ہے ہم نے کسی سے شادی کر لی ہے اور باہر نکل گئی کہ وہ سالہ گھر میں آ گیا ہوگا